السلام علیکم میں ہوں شانواز علی قادری اور آپ باخبر کراچی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے نجی مصروفیات کی وجہ سے ہم ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے اور بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہمیں پرسنل میسیجز کر رہے تھے کہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں ویڈیو بنائے تو چلیں آج ایک بار پھر جو ہے ہم جو ویڈیو کا سلسلہ منقاطہ ہو گیا تھا اس کو شروع کرتے ہیں اور آج یہ سٹوری ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ بھی ایک کرائیم سٹوری ہے کچھ عرصے سے کچھے کے ڈاکو جہاں سندھ بھر میں ایکٹیو ہیں اور جو عام سادہ لو شہری ہیں ان کو ہنی ٹرائپ کر کے اغوا کرتے ہیں ان سے تاوار مصول کرتے ہیں آپ نے بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ رینجرز پولیس ان کچھے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں آپریشن نمائشی بھی ہوتے ہیں کچھ واقعی آپریشن کیے بھی جاتے ہیں لیکن اس کا خاطر خان ریزرل سامنے نہیں آ رہا ہے ابھی حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ ایک اور عام سا شہری ہنی ٹرائپ کا شکار ہوا آخر یہ ہنی ٹرائپ ہے کیا پہلے میں آپ کو ہنی ٹرائپ کے حوالے سے بتا دوں ہنی ٹرائپ ایک ایسا ٹرائپ ہے کہ آپ کو لالش دیا جاتا ہے اور آپ اس لالش میں آ کر ان کے جال میں پھل جاتے ہیں کیسے لالش دیتے ہیں آپ کو کوئی کال کرے گا اور کہے گا کہ ہم آپ کو آئی فون سمجھیں کہ دھائی لاکھ روپے کا آئی فون ہے وہ ہم آپ کو نون کسٹم آئی فون دے رہے ہیں پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار میں آپ آئیں اور ہم سے لے جائیں بڑی ڈیل کر لیں یا کوئی آپ کو سستا ٹرک دے گا کوئی سستا ٹریکٹر دے گا کوئی الیکٹرونک آئیٹم سے وہ کہے گا کہ آپ آجائیں ہمارے شوروم آجائیں اس جگہ پر ہمارا شوروم میں وزٹ کریں اور لے لیں اس طرح کا پروڈکٹ تو آپ لالش میں آ کر وہاں جائیں گے اور وہ جو ڈاکو کی ٹیم ہے وہ آپ کو اغوا کر لے گی پھر آپ سے تعوان وصول کیا جائے گا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خواتین کی آواز بنا کر شہریوں کو فون کیا جاتا ہے اور ان سے پیار و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں اور اتنا جو ہیں ان کو وہ کر دیتے ہیں اپنے بس میں کر لیتے ہیں کہ پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے ملنے کے لیے اور کوئی تو شادی کرنے کے چکر میں چلا جاتا ہے کوئی شادی شدہ مرد ہو کوئی بھی نوجوان ہو وہ ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے خواتین کی آواز بنا کر ان سے دوستیاں کی جاتی ہیں فیس بک سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہنی ٹرائپ کر لیا جاتا ہے ان سے کڑو روپیہ کا تعوان مانگا جاتا ہے پہلے وہ آپ سے انفارمیشن نکالتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ پیسے ادا کریں گے زیارتی بات ہے اب کوئی لڑکی آپ سے بات کر رہی ہے آپ اس کو بھرم دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا گھر بھی ہے میری دوکان بھی ہے میرا قرائے بھی آتا ہے اور میرے پاس ہوتینا پیسہ پڑا ہے میں یہ ہوں وہ ہوں حالی کے آپ جھوٹ بولنے ہوتے ہیں آپ سامنے والی لڑکی کو اپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے آپ کی جو انفارمیشن ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ جج کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے پیسے دے رکھتا ہے پھر اس کو اس کے تمام چیزوں کا جو ہے ویلیو لگاتے ہیں اور اس حساب سے اس سے تعوان مانگتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس جھاسے میں جو سادہ لوگ ہیں جو انپڑ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہے سیکیورٹی گارڈ ہے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کے جھاسے میں آتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا قرائے تک گھر ہوتا ہے اور وہ سیلری بھی ان کی بہت کم ہوتی ہے بینک بیلنس بھی ترہ نہیں ہوتا وہ کیسے اتنی کروڑ روپے کی تعوان دیں اور وہ جھوٹ بول کر پھل جاتے ہیں تو ایسا ہی واقعہ میمن گوٹ میں پیش آیا ہے جب 26 جولائی کو ایک سیکیورٹی گارڈ ہنی ٹرائپ کا شکار ہوا اور پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سہل جوکیو نام کا جو نوجوان ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں سیکیورٹی گارڈ ہے اور اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی اور بات چلتی رہی تین مہینے سے زائد جو ہے اس کا جو ہے گفتگو چلتی رہی پھر جو لڑکی ہے اس نے ان کو بلایا اور جیسے ہی وہ کچھے کے علاقے میں پہنچا وہاں پر اس کو اغوا کر لیا گیا اغوا کرنے کے بعد اس کو مارا گیا پیٹا گیا اور اس کا فون جو ہے بند کر دیا گیا صرف وارس اپ آن رکھا گیا وارس اپ کے ذریعے اب وہ اہل خانہ سے رابطے میں ہیں اور ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے جس پر سوہل پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے اس کو جو چھڑی ہے لاتھی ہے اس سے مارا جا رہا ہے اس کو پانی ڈالا جا رہا ہے اس کو کھانا نہیں دیا جا رہا بندوق کی نوک پر اس سے بیان دلوائے گیا ایک کروڑ روپے دو تو سوہل کی جان بچ جائے گی اور ویڈیو میں وہ گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر اپنے اہل خانہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ایک کروڑ روپے دو نہیں تو یہ مجھے مار دیں گے اس کے متعادی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اب جو اہل خانہ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سوہل ہے اس کو میمن گوڑ سے اغوا کیا گیا ہے لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سوہل خود بس میں بیٹھ کر سراب گوڑ سے کچھے کے علاقے میں پہنچا ہے جہاں پر اس کو ایک ٹیم نے پریسیف کیا اس کے بعد جو دوسری ٹیم تھی دکھو گی وہ اس کو لے کر کشمور کے علاقے پہنچ گئے جہاں پر اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے اور تعوان وصول کیا جا رہا ہے اب پولس بھی مقدمہ درست نہیں کر رہی شہری جو ان کے مکین ہیں وہ خاصے پریشان ہیں کیونکہ مقدمہ بھی نہیں ہو رہا اور بازیابی کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ہیں اب کشمور پولس پر ہیر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بازیاب کراتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکوں سے ڈیل ہو جاتی ہے کچھ پیسے کتابان وصول کرنے کے بعد ڈاکوں رہا کر دیتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی واقعی آپریشن ہو اس کے بعد مغویوں کو بازیاب کرائے جائے یا تو وڈیرے جو ہیں وہاں پر ڈاکوں کے درمیان مزاکرہ کروا دیتے ہیں اور جو مغوی ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے تو صورتحال کچھے کی خاصی خراب ہے گو کیا آپریشن ہو رہے ہیں آپ نے کئی مرتبہ جو پریس لیز دیکھی ہوں گی ٹی وی پر نیوز کلیش ہوتی ہوئے دیکھی ہوں گی کہ ڈاکوں کے کلاب آپریشن ہوا ہے اتنے ڈاکوں پکڑے گئے ہیں ابھی ریسنلی بھی ایک واقعہ ہوا کہ ڈاک چار پانچ ڈاکوں مارے گئے تو اس کے جواب میں ڈاکوں نے پلس چوکی پر حملہ کیا اور تین جو پلس اہلکار ہیں ان کو شہید کر دیا تو صورتحال خاصی خراب ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ لالچ اور ہیراوس جو دیرم اس پر کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہی دو طریقے ہیں جس سے یہ ڈاکو آپ کو پھساتے ہیں تو لالچ نہ کریں اور بہت دیکھ بال کے کوئی بھی قدم اٹھائیں اور اگر کہیں جا رہے ہیں سستی بڑا خریدنے کے جا رہے ہیں تو متعلقہ پولس سے رابطہ ضرور کھریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے گا